موسیقی کو ضرور دبائیں اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی تو بات ہو رہی تھی جج کرنے کی جی اکتوبر کی چھے تاریخ تھی اور دوپہر کے ایک بج کر چون منٹ ہو رہے تھے اور موسم سے ابھی یہ ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہا تھا کہ سردی کرنی ہے یا گرمی اور ہمارے پیارے عبداللہ قریشی جی جی یہی عبداللہ قریشی تو موسم سے کوئی فیصلہ ہو یا نہ ہو لیکن ہمارے پیارے عبداللہ بھائی نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ موسیق انڈسٹری کو خیر آباد کہہ دیں گے اور سکرین پر یہ پوسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں وہ انڈسٹری کو چھوڑنے کی وجہ انلائٹنمنٹ بتا رہے ہیں یا اگر آسان بات کی جائے تو انہوں نے موسیقی فقط اپنی آخرت کے لیے چھوڑ دی ہے یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا اس سے پہلے بھی ہماری انڈرٹینمنٹ انڈسٹری کے بہت سے لوگوں نے یہ عمل سر انجام دیا ہے جس میں سر فہرس جنید جمشید ہیں نجم شیراز ہیں علی حیدر ہیں نور بخاری اور جیسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے انڈسٹری کو خیر آباد کہا لیں جناب ادھر پوسٹ آئی اور ادھر ججنگ شروع سب سے پہلے میدان میں اتری جی ہاں نتاشا بیگ محترمہ فرماتی ہیں کہ بھائی انڈسٹری چھوڑنی ہے تو چھوڑو لیکن یہ تو مت کہو کہ ہم سب شیطان ہیں اور ساتھ ہی بڑے سے دس کے ساتھ تشریف لاتی ہیں انوش اشرف اور مکمل تائید کرتی ہیں نتاشا کی اس پوسٹ کی اور آتے ہیں ہمارے اپنے پیارے موڈن مسلم سیلیبرٹی حمزہ علی عباسی کچھ وقت پہلے انہوں نے یوٹیوب پر اپنی ہی ایک ویڈیو میں یہ اقرار کیا تھا کہ وہ کس طرح ایتھیزم کی طرف گئے اور وہاں سے کیسے اسلام کی طرف واپس لوٹے تو اس موضوع پر حمزہ بھائی پوسٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ موسیقی مکمل طور پر حرام نہیں اور اپنی اس بات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کچھ ویڈیوز کے لنک دیئے ہیں بیسیکلی غامدی ورژن آف اسلام مدہ دراصل یہ ہے کہ ہم سب ایک خاص قسم کی جہالت کا شکار ہیں مذہب اور دین کو ہم نے اپنے ڈرائنگ روم کی بحث بنا لیا ہے اور خود ہی کنکلوڈ کر کر اٹھ جاتے ہیں کہ بھئی فلانا کافر ہے اور فلانا مسلمان ویسے میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ لوگ بیٹھ کر فیزیکس اور کیمسٹری پہ ہونے والی ریسرچ پر گفتگو کریں اور اس ریسرچ پر کوئی اپنی رائے قائم کریں کوئی کومنٹ کریں تو بھئی دین ہی کیوں جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے جب کسی کو مکان بنوانا ہے تو وہ انجینئر کے پاس جاتا ہے لیکن جب کوئی مذہبی معاملہ آ جائے تو پھر خود ہی بیٹھ کر بحث شروع ہو جاتی ہے تو پھر دین کے معاملے میں ہم کیوں کسی ماہر سے رجوع نہیں کرتے علم کی کمی کے ساتھ ساتھ ذاتی رائے اور خود ساختہ کونسپس کے ساتھ ہم فیصلہ کر کر اٹھ جاتے ہیں دیکھیں اگر آپ کو کومنٹ کرنا ہی ہے تو آپ کو اس موضوع پر کوئی مہارت حاصل ہو یا آپ کا کوئی مقام ہو یا سادہ الفاظ میں آپ کوئی ریلیجیس آتھورٹی ہو یہی وجہ ہے کہ فرقہ واریت ہمارے ملک میں ایک تناور درخت بن چکی ہے اور ساتھی ساتھ ہماری اس جہالت نے اس کو پانی دے کر اس کی جڑوں کو مزید مضبوط کر دیا ہے تو بھائی کسی اور چیز پر بحث کر لو یہ بحث تمہاری نہیں اور اس میں مت پڑو کومنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں اور فیڈبیک لازمی دیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ کوئی ویڈیو مس نہ ہو پائے انٹیل نیکس ٹائم اللہ نگے باندھ موسیقی